اس لیکچر میں ہم past continuous trends کے passive sentences دیکھیں گے سب سے پہلے ہم فارمیلا دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھیں گے object پھر was یا were again was ہم singular object کے ساتھ use کرتے ہیں and were ہم plural object کے ساتھ use کرتے ہیں اس کے بعد ہم لکھیں گے being اس کے بعد ہم لکھیں گے warb کی تھرپوں اب ہم کس sentences دیکھتے ہیں پہلا sentence ہے اپ اپ بل گاڑی پر لادے جا رہے تھے اس sentence میں اپ جیک کیا ہے؟ اپ آپ؟ تو ہمارا سنٹینس بنے گا مسافروں کی ٹکٹ دیکھی جا رہے تھے اس سنٹینس میں ابجیک کیا ہے مسافروں کی ٹکٹ تو ہمارا سنٹینس بنے گا دوست کو کامیابی پر مبارک بات دی جا رہی تھی اس سنٹینس میں ابجیک کیا ہے دوست مبارک بات دینا تو ہمارا سنٹینس بنے گا the friend was being congratulated on his success تمام پودے اکھاڑے جا رہے تھے اس سنٹینس میں ابجیک کیا ہے تمام پودے ورپ کیا ہے اکھاڑے جانا تو ہمارا سنٹینس بنے گا all the plans were being uprooted تمام سیاسی لیڈر رہا کیے جا رہے ہیں اس سنٹینس میں ابجیک کیا ہے تمام سیاسی لیڈر ورپ کیا ہے رہا کیے جانا تو ہمارا سنٹینس بنے گا all the political leaders were being set free کچھ انڈے پھینکے جا رہے تھے اس سنٹینس میں object کیا ہے کچھ انڈے وعب کیا ہے پھینکنا تو ہمارا سنٹینس بنے گا some eggs were being thrown away بہادر افسر کو توفہ دیا جا رہا تھا اس سنٹینس میں object کیا ہے بہادر افسر وعب کیا ہے توفہ دیا جانا تو ہمارا سنٹینس بنے گا the brave officer was being awarded a medal ریڈیو پر خبریں نشر کی جا رہی تھے اس سنٹینس میں object کیا ہے خبریں وعب کیا ہے نشر کرنا تو ہمارا سنٹینس بنے گا the news was being broadcast on the radio وہاں نئی نہر خودی جا رہی تھی اس سنٹینس میں object کیا ہے نئی نہر وعب کیا ہے خودنا تو ہمارا سنٹینس بنے گا new canal was being dug there کپڑے احتیاط سے اس طرح کیے جا رہے تھے اس سنٹینس میں object کیا ہے کپڑے وعب کیا ہے اس طرح کرنا تو ہمارا سنٹینس بنے گا clothes were being pressed carefully شرارتی بچے کو سزا دی جا رہی تھے سنٹینس میں object کیا ہے شرارتی بچے وعب کیا ہے سزا دینا تو ہمارا سنٹینس بنے گا naughty children were being punished سزا دیناس chakra سلے دیناس